بسم اللہ الرحمن الرحیم بیرون امول امول امیگریشن حاصل کرنا چاہتے ہیں ڈیول نیشنالٹی لینا چاہتے ہیں کہ کون سیسا سٹون آپ لوگ لے کر پہن سکتے ہیں جو بیرون امول سفر ہو امیگریشن ہو یا سٹلمنٹ کے حوالے سے آپ کے لیے آسانیوں کو پیدا کرے ایریز سے لے کر جمعنائے تک ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں آج باری ہے کینسر ایسنڈنٹ کی آپ اسوں کا سکرین پہ زائشہ دیکھ سکتے ہیں نمبر فور جہاں پر لکھا ہوا ہے نمبر فور کا مطلب ہے کینسر کہ کینسر ایسنڈنٹ والے افراد کون سا سٹون لے کر پہن سکتے ہیں تاکہ بیرون امول جانے کے حوالے سے آسانی رہے ہر زائشہ کا باروہ گھر ٹویلتھ ہاؤس نمبر تری جہاں پر لکھا ہوا ہے یہ ہوتا ہے بیرون امول سٹلمنٹ کا لیکن ہر زائشہ میں باروہ گھر ایک نہیز گھر بھی ہوتا ہے کہ باروہ گھر کے سیارے کو اگر ہم ایکٹیف کرنے جائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اخراجات کو بھی ایکٹیف کر لیں گے ہم جدائی کو بھی ایکٹیف کر لیں گے ہم بیماری پہ ہونے والے خرچے کو بھی ایکٹیف کر لیں گے ہم دھوکہ دہی فراڈ کو بھی ایکٹیف کر لیں گے اور تنہائی کو بھی ایکٹیف کر دیں گے تو ہر زائشہ کا جو نائن تھاؤس ہوتا ہے یعنی اسی ذائچے میں اگر ہم دیکھیں نمبر ٹول جہاں پہ لکھا ہے یہ نائن تھاؤس نائن تھاؤس ہوتا ہے ہر ذائچے کا جس کا تعلق ہوتا ہے فارن ٹرابلنگ سے بینون مل سفر سے لمبے سفر ہوای جہاز کے سفر یا طویل بحری سفر ان سے تعلق ہوتا ہے تو جب بھی بارویں گھر کی دشا یا انتر دشا چلے یعنی کینسر اسینڈنٹ میں بارویں گھر جو کہ مرکری کے پاس ہے اگر مرکری کی دشا انتر دشا چلتی ہے اور مرکری کو ہم ایکٹیو نہیں کر سکتے ایک تو اسینڈنٹ کے ساتھ انٹی ہے خراب ہے کریں گے تو اخراجات بڑھیں گے فضول کی محنت بڑھے گی ہارڈ شپ بڑھ جائے گی تو ہم ایسے پلانٹ کو ایکٹیو کریں گے جو لے کر جائے گا وہاں تک اور وہ ہے نائن تھاؤس جو کہ رول کر رہا ہے جوپیٹر یعنی مشتری مشتری اس ذائچے میں اسینڈنٹ کے ساتھ فرنڈلی ہے اور اس کا سٹون بنتا ہے یلو سفائر کہ یلو سفائر اس ذائچے میں کینسر اسینڈنٹ والے افراد اس وقت لے کر پہنے جب بارویں گھر کی دشا یا انتر دشا چل رہی ہو یا پریانتر دشا چل رہی ہو اور امیگریشن کا پروسس چل رہا ہو ویزے کا پروسس چل رہا ہو تو بارویں گھر کا سٹون لے کر پہنے لیکن جوپیٹر کی کنڈیشن کو دیکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کے ذائچے میں جوپیٹر فرسٹ ہاؤس میں نمبر فور جہاں پہ لکھا ہے یہاں پر موجود ہے دشا بلی ہے پھر شرف کا بھی ہے اچھ کا ہے تو یہاں پر تو آنکھیں بند گر کے اس کا سٹون لے کر پہنا جا سکتا ہے سیکنڈ ہاؤس کی جانب بڑے نمبر فائف جہاں پہ لکھا ہے یہاں پر اگر جوپیٹر آ جائے تو یلو سفائر لے کر پہنا جا سکتا ہے تھرڈ ہاؤس نمبر سکس جہاں پہ لکھا ہے یہاں پر اگر جوپیٹر آ کر بیٹھ جائے تو یہاں پر آپ اس کا سٹون لے کر نہیں پہنیں گے کیونکہ ہارڈ شپ کو ایکٹف کرے گا صدقات سے کام چلائیں فورت ہاؤس کی جانب بڑھتے ہیں نمبر سیون جہاں پر لکھا ہے یہاں پر اگر جوپیٹر آ کر بیٹھ جاتا ہے تو آپ اس کا سٹون پیلا پخراج لے کر پہن سکتے ہیں فیفت ہاؤس کی جانب بڑھتے ہیں نمبر ایٹ جہاں پر لکھا ہے یہاں پر اگر جوپیٹر آ کر بیٹھ جائے تو آپ اس کا سٹون پیلا پخراج لے کر پہن سکتے ہیں چھٹے گھر کی جانب بڑھتے ہیں نمبر نائن جہاں پر لکھا ہے یہاں پر اگر جوپیٹر آ کر بیٹھ جاتا ہے یہاں پر بھلے وپری طرح جو کی کنڈیشن میں ہو لیکن اس کا سٹون آپ نے لے کر نہیں پہننا خرابیاں دے گا صدقات سے ہی کام چلانا بہتر ہے سیونتھ ہاؤس کی جانب بڑھتے ہیں نمبر ٹین جہاں پر لکھا ہے یہاں پر اگر جوپیٹر آ کر بیٹھ جائے تو یہاں پر جوپیٹر باؤنڈ ہوتا ہے برے اثرات دینے کے لیے کیونکہ یہاں پر مشتری نیچ کا ڈبلیٹیٹڈ یعنی سب سے زیادہ ورس کنڈیشن میں چلا جاتا ہے صرف صدقات نیکسٹ ہاؤس کی جانب بڑھتے ہیں ایٹھ ہاؤس نمبر الیون جہاں پر لکھا ہے یہاں پر اگر جوپیٹر آ کر بیٹھ جائے اور یہاں پر اس کو بپری طرح جوگ مل جائے تو اس کے باوجود آپ نے اس کا سٹون نہیں پہننا صرف صدقات سے کام چلانا ہے نیکسٹ ہاؤس کی جانب بڑھتے ہیں نائنھ ہاؤس نمبر ٹول جہاں پر لکھا ہے اون سائن کا اپنی گھر میں جوپیٹر موجود ہو تو آپ اس کا سٹون پیلا پخراچ لے کر پہن سکتے ہیں ٹینتھ ہاؤس کی جانب بڑھتے ہیں نمبر ون جہاں پر لکھا ہے یہاں پر اگر مشتری یعنی جوپیٹر پلیزد ہو تو آپ اس کا سٹون پیلا پخراچ لے کر پہن سکتے ہیں الیونتھ ہاؤس کی جانب بڑھتے ہیں نمبر ٹو جہاں پر لکھا ہے یہاں پر بھی پیلا پخراچ لے کر پہنا جا سکتا ہے اور ٹویلتھ ہاؤس کی جانب اگر ہم بڑے نمبر ٹری جہاں پر لکھا ہے تو یہاں پر وپریت راجوک کی کنڈیشن کے اندر کبھی بھی آپ نے اس کا سٹون نہیں پہننا اگر وپریت راجوک نہیں ہے تب بھی اس کا سٹون نہیں پہننا کیونکہ خرابیاں مزید ایکٹف کر دے گا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اجازت دیں اللہ حافظ